غزہ میں چار روزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درامت کا آغاز ہماس نے چوبیس یرگمالیوں کو رہا کر دیا قطری وزارت خارجہ کے مطابق رہائی پانے والوں میں تیرہ اسرائیلی داستھائی اور ایک فلیپائنی شہری شامل تمام افراد اسرائیل پہنچ گئے صحت بلکل ٹھیک قطری حکام کا کہنا ہے اسرائیل نے بھی چوبیس خواتین اور پندرہ قیدی بچوں کو رہا کر دیا رمالہ میں اوفر جیل کے باہر سخت سکیورٹی انتظامات قیدیوں کے لوائکین کو خوشی منانے یا میڈیا سے بات کرنے کی اجازت نہ دی گئی قیدیوں کی گاڑیاں بیتونیاں پہنچتے ہی آتش بازی ہماس نے اسرائیلی قیدیوں کو رہا کر کے ریڈ کروس کے حوالے کرنے کی ویڈیو جاری کر دی اسرائیلی خاتین کو سہارا دے کر گاڑیوں میں بٹھایا گیا ایک ضعیف خاتون کو ہماس کارکن گود میں اٹھا کر گاڑی کی جانب لائیا دوز اسرائیلی شہریوں کو ایمبولنس کے ذریعے براہ راست ہسپتال منتقل کیا گیا جنگ بندی کے پہلے روز ہی اسرائیل کی جنگ دوبارہ شروع کرنے کی دھمکیاں وزیر دفاع کہتے ہیں چار روز بہت معمولی وقفہ اپنے مقاصد کی تکمیل تک نہیں رکیں گے برطانوی وزیراعظم رشی سونک کا کہنا ہے متاثرین تاکیمداد پہنچانے اور یرگمالیوں کی رہائی کے لیے وقفہ ضروری بہترین سفارتکاری کے لیے قطر، مصر اور دیگر کا شکریہ آدھا کیا ام کی چند گھڑیاں ملتے ہی اجڑے فلسطینیوں کی گھروں کو واپسی تباہ حال خاندانوں کو بچھڑنے والے پیاروں کی تلاش مصر میں پھنسے فلسطینی بھی واپس آگئے شمالی خضا میں داخلے پر اسرائیلی پابندی برکرار خلاف ورزی پر سہہونی فوجیوں کی سیدھی فائرنگ دو افراد شہید گیانہ زخمی ہو گئے اپنوں کی رہائی کے انتظار میں جیل کے بہار کھڑے فلسطینیوں پر بھی آنسو گیس کی شیلنگ یورپی یونین راضی نہ ہوئی پھر بھی سپین فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے گا اسپانوی وزیراعظم کی رفع رہداری کے دورے کے موقع پر گفتگو کہا اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل لیکن معصوم شہریوں کو مارنا جائز نہیں وزیراعظم بیلجیم نے واسع کیا اگر تاکہ تباہی قبول نہیں مسئلہ فلسطین کو جنگی نہیں سیاسی طور پر حل کرنا ہوگا غزہ میں جنگ بندی کے لیے پاکستان سمیہ دیگر مسلم ملکوں نے اسرائیل اور بین الاقوامی برادری پر دباؤ ڈالا نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا سینٹ میں اظہار خیال کہا غزہ کی صورتحال بہت گمبیر ہزار افراد شہید اور زخمی ہیں اسرائیل جنگی جنائے میں ملووز تبیس سہولت فراہم کرنے والے ادارے تباہ ہو چکے اسرائیل سے جواب طلبی ہونی چاہیے اللہم وانزل علیہم باسک ورزکا الہ الحق اللہم حرر المسجل اقصا اللہم حرر المسجل اقصا من المحتلین الغاصبین اللہم اعلشانہ ورفع مکانہ ورسق بنیانہ وذب درکانہ امام کعبہ کی فیصل مسجد اسلام آباد میں غزہ کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کتبہ جمعہ اور نماز کی امامت کرائی امام کعبہ الشیخ صالح بن عبداللہ بن حمید کی صدر مملکت نگران وزیراعظم اور آرمی چیف چینل سیدہ سی منیر سے ملاقاتیں گورنر سندق کامران ٹیسوری بھی ملے لاہور میں اس موقع کی کمی کے واضح اشارے شہر کی فضاء انتہائی خطرناک ستے قدر بہتر دنیا بھر میں فضائی علودگی میں چوتھرے نمبر پر آ گیا ائر کوالٹی انڈیکس تین سو بانوے سے کم ہو کر دو سو تیس ہو گیا بھارتی شہر دیلی فضائی علودگی میں پہلے نمبر پر سموگ سے چھٹکارے کے لیے اقدام آت لاہور سمیت پنجاب کے دس ازلہ میں سمارٹ لاکڈاؤن آج بھی مارکیٹیں تین بجے کے بعد کھلیں گی نگران حکومت پنجاب نے مسنوی بارش کے لیے چین سے بات کر لی ماہرین جلد پاکستان کا دورہ کریں گے نگران وزیر اعظم انوارالہ کاکڑ کی زیر صدارت اس آئی ایف سی کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس آرمی چیز جنرل آسم منیر اور کمیٹی میمبران شریک اجلاس میں سرمایہ کاری سے متعلق امور پر تفصیلی مشاورت ادھر نگران وفاقی کابینہ نے خصوصی کمیٹی برائے قانون سازی کے فیصلوں کی توسیق کر دی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے پندرہ نیویمبر کے فیصلوں اور قویت کے دس ارب ڈالر کے ساتھ ایم او یوس کی بھی منظوری چیرمن تحریک انصاف اور بشرا بی بی کے نکاح سے متعلق کیس ختم درخواست گزار نے تقنیقی وجہات پر کیس واپس لے لیا چیرمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر دوران عدد نکاح کا الزام آئید کیا گیا تھا پرویز خٹک نے مراد سعید اور تحریک انصاف کو پاکستان کے مجرم قرار دے دیا لوئر دیل جلسے سے خطاب میں کہا چیرمن پی ٹی آئی فیرون ہیں واحد رکن تھا جس نے انہیں جواب دیا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے سربراہ کے مطابق صحتکار بی آر ٹی اور موٹر وے منصوبے انہوں نے شروع کیے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو دبائی پہنچ گئے سوشل میڈیا پر والدہ بینظیر بھٹو کے ساتھ تصویر کی ڈی پی لگا لی دبائی میں بہنور خالہ سنم بھٹو کے ساتھ فوٹو بھی شیئر کی بلاول بھٹو کے بعد عاصف علی زرداری بھی دبائی چلے گئے بلاول ستائیس نویمبر کو وطن واپس پہنچیں گے تیس نویمبر کو کوئٹا میں پارٹی کے یوم تاسیس کے جلسے سے خطاب کریں گے سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف پانچ جماعتوں کا اتحاد نون لیگ، ایمکیو ایم، اینٹی، جی ڈی اے اور جی یو آئی مل کر الیکشن لڑیں گی پانچوں جماعتوں کا حلقے میں ایک امیدوار ہوگا میڈیا سے بات کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال، بشیر میمن، شاہی سید اور دیگر اہنماؤں کا کہنا تھا سوبے میں پیپلز پارٹی کا متبادل موجود وہی بے وطن جماعتوں کا اتحاد وقت کی ضرورت ایک دوسرے کی طاقت بنیں گے نواز شریف آج سیال کو چیمبر سے خطاب کریں گے دوپہر کو خاجہ، آسیف کی رہائش گہ پر پارٹی جلاس کی صدارت کریں گے مریم نواز بھی ساتھ جائیں گی شاہباز شریف کی سینئر پارٹی راہنماؤسن میٹین کہا عوام کو ریلیف دینے کا تجربان نون لیگ کے پاس ہے نواز شریف کے قیادت میں ترقی کرتے پاکستان کا سفر پھر سے شروع کریں گے سیاسی ورکر کی ایسی ایس سے میں تو یہ سنجھا کہ وہ انتخابی اتحادی کی بات کر رہے ہیں تو ممکن ہے کہ جو پی ڈی ایم میں جماعتیں تھی وہ اگر انتخابی مکمل اتحاد کی طرف نہیں جائیں گے تو کم از کم سیٹ ایجسمنٹ کے حوالے سے وہ ایک دوسرے کو ترجیح دیں گے پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں انتخابی اتحاد نہیں بنا سکی تو سیٹ ایجسمنٹ میں ایک دوسرے کو ترجیح دیں گی سینئر اہنما جے یو آئی حافظ حسین حمد کی پروگرام برعکس رانہ مبشر کے ساتھ میں گفتگو کہا مولانا فضل الرحمن سے ملاقات میں نواز شریف نے ہر جماعت کے منڈیٹ کے احترام کی بات کی کہا جیسے پی ڈی ایم حکومت میں ساتھ چلے آئندہ بھی ایسے ہی چلنا چاہیے چیالیس دن گدر گئے لوگوں مسلم لیگ نے ایک جلوس نکالا ہے اگر سنائے تو آپ جواب دے لیں پیپل پارٹینر کوئی جلوس نکالا ہے اگر نکالا ہو تو آپ جواب دے دیں کیوں یہ لوگ بات نہیں کرتے اس لئے کہ نواز شریف اور زرداری سمجھتا ہے کہ اگر آج ہم نے فلسطینیوں کا ساتھ دیا تو اسلام آباد میں امریکی سفیر کو پتہ چلے گا اور کل ہم حکومت میں نہیں آئے گا کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون نے فلسطین پر کوئی جلسہ یا اتجاج نہیں کیا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی کڑی تنقید جنیوٹ جلسے سے خطاب میں کہا عوام ووٹ کی طاقت سے فرسودہ نظام سے جان چھڑا سکتے ہیں الیشن کمیشن کی تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابات میں لیول پلائنگ فیلڈ دینے کی ہدایت نگران وزیراعظم کے پرنسپل سیکیٹری اور چاروں صوبائی چیف سیکیٹریز کو خط میں لکھا ایک سیاسی جماعت نے لیول پلائنگ فیلڈ نہ ملنے سے متعلق تحفظات کا اظہار کیا نگران حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ آئین و قانون کے مطابق غیر جانبداری کا مظاہرہ کرے ڈیفینس لاہور حادثے میں چھے افراد کی حلاکت کیس میں ملزم افنان کا والد ملک شفقت شامل تفتیش پولیس کو حادثے کے دن افنان کے گھر کی بارکنگ سے گاڑی نکان لے کی سی سی ٹی وی فوڈج فراہم کر دی فوڈج کے مطابق ملزم کی کار میں والد موجود نہیں کراچی میں ڈیکیت ڈی ایس پی امیر تاری کا دو روزہ جوڈیشنل ریمانڈ منظور اسی کیس میں محفوظ حسن عبدالستار اور اظہار جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے دوسری جانب آئی جی سندھ نے ایس ایس پی ساؤتھ امران قریشی کے خلاف کاروائی کے لیے اسٹیبلشمنٹ ویین کو خط لکھ دیا امران قریشی پر ڈکیتی واقعہ کی حقائق چھپانے کا الزام خدمات سندھ حکومت سے واپس لینے کی سفارش کوئٹہ میں بھی قانون کے رکھوالے ہی جرائم میں ملوث نکلے کندھاری بازار میں تاجر کی دکان میں ڈکیتی کے دوران پکڑا جانے والا ڈاکو ہیڈ مہرد نکلا ایس ایس پی آپریشن کوئٹہ جبا تارک نے میڈیا سے گفتگو میں کہا زیر حراست ملزم کی نشاندہی پر مزید دو اہلکاروں کے ملوث ہونے کا انکشاف ایک گرفتار ایس ایچو اور تینوں اہلکاروں کو موتل کر دیا گیا آل راؤنڈر عماد وسیم کا انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی پوسٹ میں لکھا ٹی ٹوینٹی اور ون ڈے میچز میں پاکستان کی نمائندگی خواب تھا جو سچ ثابت ہوا میری سب کے لیے نیک خواہشات ہیں عماد وسیم نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے پچپن ون ڈے اور چھاسٹ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز کھیلے دورہ آسٹریلیا کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیا میں تربیتی کیم پی سی بی کی مینجمنٹ کمیٹی کے چیرمن زکاہ اشرف کی کھیلاریوں سے ملاقات کہا بابا رازم نمبر ون پلئر ہیں انہوں نے بطور کھیلاری ملک کا نام روشن کیا شاہین شاہ آفریدی کی بھی تاریخ وائل کپ ٹرافی پر پاؤں کیوں رکھے آسٹریلین آل راونڈر میچل مارش کے خلاف نئی دلی میں مقدمہ دلج بھارتی حکومت سے میچل مارش کے بھارت میں کھیلنے پر پابندی کا مطالبہ اور شہر قائد میں بادل برسنے کو تیجار کراچی میں ہفتے اور اتوار کو گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان آندھی بھی چلے گی محکمہ موسمیات کے مطابق دونوں دن کم از کم دلجہ حرارت انیس ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ موسیقی